ملنے کے لیے خود آ رہے ہیں آپ کے پاس اور وی آئی پی ایریا میں وزیر اعلیٰ مل رہے ہیں وہاں کے جو مہمان ہیں ان سب سے فردن فردن ان کی ملاقات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں وزیر اعلیٰ سند مہمانوں سے ملنے کے بعد ڈائس پر تشریف لا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ریاستی حکومت کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکر رو صاحب کی جانب سے عظیم و شان پیمانے پر دعوت افتار کا اتمام کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے دعوت افتار کا اتمام کیا گیا ہے اور دو روز خبل ساری ریاست میں ہر اسمبلی کانسٹوینسی میں تقریباً مساجد میں بھی دعوت افتار کا سرکار کی طرف سے اتمام کیا گیا تھا اور غریب خاندانوں میں بھی توفے تقسیم کیے گئے تھے عالی جانب مہدرم عثمان نقشبندی صاحب سے وزیر اعلیٰ ملتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں اب وزیر اعلیٰ کی چندر شیکر راؤ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے پر بیٹھ جانب محمد علی صاحب اور کئی اور دپارٹمنٹ کے وزیرات امپی ہیڈرہ بار اور مجلس سے اتحاد المسلمن کے صدر ہمارے بائی جناب عثمان دن صاحب منچ پر بیٹھے ہوئے بزرو بائیوں بہنوں آپ سب کو میرا سلام سب سے پہلے اس مقدس اور مبارکوں والی ماہ رمجان کا آپ تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں اس کشی کے موقع پر چند باتیں میں آپ لوگوں سے بانٹنا چاہوں گا دوہزار چودہ میں جیسا ہمیں تلنگانہ ریاست حاصل ہوا کئی مشکلات ہمارے سامنے تھے سب سے بڑی کھلت بجلی سیکٹر میں تھے بڑا ہی مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجلی کے معاملے میں ہم لوگ بلکل کامیاب رہے اب بجلی کا کوئی مشکلی سریاست میں نہیں ہے اور یہ بھی میں فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہر شعبے ہائیس کے لیے ہر کسی کے لیے دیش میں کسی ریاست میں اگر چوبیس گھنٹے کا قوالیٹی کرنٹ سپلے ہوتا ہے صرف تلنگانہ ریاست میں ہوتا ہے ہندوستان میں کسی اور کونے میں نہیں ہوتا اس میں ہمیں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی بڑی کامیاب ہی ملی ہے دوسرے چیز پینے کا پانی کا بھی بڑا کلت تھا پانچ سال پہلے ہم لوگ جب مشن بھگی رہتا کا ایک دام پروگرام لے لیا تھا وہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے تیویس ہزار تیویس ہزار گاؤں میں بستیوں میں ریاست کے ہر گھر میں نل کے ساتھ پینے کا پانچ دیا جا رہا ہے تین پرچنٹ یا دو پرچنٹ رکا ہوا ہے جولہ مہینے کے ختم ہونے تک وہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے یہ بھی ایک بڑی کامیاب ہی ہمیں ملی ہے اب اتنی کڑی دوپ میں بھی ریاست کے کسی کونے میں کہیں بھی پینے کا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے اقلیتی بدبو کے لیے بہے بودی کے لیے جو کام ہونا تھا اس سے پہلے بہت دیما چل رہا تھا آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے بجٹ بڑھایا کچھ کاریکنم بھی بڑھایا سب سے بڑھ کر خاص طور پر مجھے اس بات کی خوش ہے میں ابھی ان بچوں سے بچیوں سے مل کے آ رہا ہوں جو ہمارے ٹیمری سکول میں انگلیش میڈیم میں علیشان تعلیم حاصل کرنا ہے انٹرنیشنل لیول سے مقابلہ کرنے کا ان کا حوصلہ ان کا صلحیت بڑھ رہا ہے اس سے بہت بہت خوش ہے مجھے ہے اور اقلیتی بہے بودی میں کچھ کام ہم نے اضافہ کیا ہے لیکن اور کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں آپ کو دہی دل سے وائدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کے اور بھی ان کاموں میں اضافہ کریں گے ہمارے پورے مینٹس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے یہ میں آپ کو دہی دل سے وائدہ کرتا ہوں سب سے بڑی بات تلنگانہ ریاست جو اندستان کے لیے سارے دنیا کے لیے کے مثال ہے ہمارا تاریخ رہا اس عیدراباد شہر کا اس عیدراباد سٹیٹ کا تلنگانہ ریاست کا کہ ہم سارے دنیا کے لیے مثال ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہے یہ الفاظ مہاتمہ گاندی کے ہے کہ تلنگانہ گنگا جمنا تحزیب کا ایک بہت بڑا سارے دنیا کے لیے مثال ہے اور گاندی جی نے کہا تھا کہ یہاں سے ان باتوں کو دوسروں کو سیکھنا چاہیے یہ ہمارا درجہ ہے گجیسہ پانچ سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر مذہب ہر قوم ہر جات ہر کوئی خوش ہے وہ کسی بھی عید ہو کسی بھی موقع ہو ہر کسی کو خوش رہنے کا تلنگانہ کا سرکار نے کوشش کیا ہے وہ چاہے بونالو پندگا ہو ہمارے رمضان ہو بکرید ہو کرسمس ہو جو بھی ہو ہر ہر ریاست کے ہر مذہب کے لوگوں کا اچھا عزت کیا جا رہا ہے اور لوگ اس بات سے خوش بھی ہے ہمارا تحزیب وہ تمدن برقرار ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو آگے بڑھائیں گے اور ایک بڑی بات بھی میں آپ کے ساتھ مارتنا چاہوں گا آپ پاسی کی بڑی مصیبتی یعنی کہ irrigation کی بڑی مصیبتی ہمارے ریاست میں ہمارے کسان خودکش کرنے پہ بھی تلے ہوئیے تھے لیکن وہ بند ہو گیا ہے ابھی اسی مہینے کے end میں یا جولے کے first week میں بہت ہی بڑا project 45 لاکھ اکر میں پانی دینے والا کالیشورم project کا اتدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ بالکل کامیاب رہیں گے اور ہر طرف تلنگانہ ریاست میں اللہ فضل سے اللہ تعالیٰ کے فصل سے ان کے کرم سے تلنگانہ میں ہر طرف چند ہی دنوں میں ہمیں ہریالی نظر آئے گی خوشالی نظر آئے گی ہمارے کسان خوش رہیں گے ہمارے عبام خوش رہیں گے پورے ریاست خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس مبارک موقع پر اتنا ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے پورے ریاست کے تمام عوام کو خوش رکھے حمن سے رکھے شانتی سے رکھے پیار محبت سے رکھے پھر ایک بار تمام بزرگوں کو تمام بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں یہ رخصت لیتا ہوں